بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ایک ڈیری شیٹ کے بارے میں انفرمیشن دیں گے تو جو ڈیری کے شکین حضرات ہیں وہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ یہ ویڈیو ان کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو ثابت ہوگی تو جو دوست میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ہم آج اس کے بارے میں مکمل آپ کو گائیڈ کریں گے اس کے اخراجات کے بارے میں بات کریں گے اور اس پہ کون کون سا میٹریل استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کریں گے دوستو اگر اس کی ڈیمینشن کی بات کی جائے تو یہ پچاس فٹ چھوڑا اور پچتر فٹ جو ہے نا وہ لمبا ہے اس میں یہ سامنے آپ کو چار پلر نظر آ رہے ہیں اسی طرح پندرہ فٹ کے فاصلے پر چار پلر آ گئے ہیں اسی طرح پھر چار آ گئے اس طرح یہ پانچ کانے بن جاتے ہیں اور پچتر فٹ جو ہے نا اس کی لمبا ہے اور پچیس فٹ چھوڑا ہے اس کے جو نیچے فرش ہے نیچے انٹوں کا سو لگا کے اوپر جو ہے نا وہ کنکریٹ کر دی گئی ہے اور یہ سیڈوں پر جو ہے نا ان کی نالیاں بنا دی گئی ہیں یہ جانوروں کے کھڑے ہونے کی جا یہ فیڈنگ ایریا اس سائیڈ پر بھی جانور جو ہیں نا وہ کھڑے ہو کے فیڈنگ کریں گے اس میں ٹوٹل جو ہیں نا ہو یہ لوہ کے پائے بھی استعمال کیے گئے ہیں اور جو اوپر چھاتھ ڈالی گئی ہے وہ سیمٹر چادر کی چھاتھ ہے وہ گرمیوں میں زیادہ ہیٹ بھی نہیں پکڑتی زیادہ گرم نہیں ہوتی ٹھنڈی رہتی ہے تو نیچے جو سولنگ لگایا گیا ہے یہ کنکریٹ کی گئی ہے اس کا تقریباً پانچ لاکھ روپیہ خرچہ آ گیا ہے اور یہ باقی جو لوہا اور اوپر چھت کی چادریں وغیرہ خریدی گئی ہیں اس کا تقریباً ساڑھے انیس لاکھ روپیہ آ جانا وہ خرچہ ہے باقی اس میں لیبر ہو گیا ہے ڈال کے اور چھوٹے موٹے خرچے ڈال کے جو ہے نا وہ تقریباً ہمیں ستائیس لاکھ تک جو ہے نا وہ پڑ گیا ہے یہ جو فیڈنگ ایریہ ہے اس کو کنکریٹ کرنے کے بعد اوپر جو ہے نا وہ پھر مسالہ ڈال کے اس کو پلسٹر کر دیا گیا ہے تاکہ نیچے سے جگہ اچھی طرح پلین ہو جائے اور جانوروں کو کھانا کھانے میں آسانی ہو یہ بھی اس سائیڈ پہ مسٹری نے کنکریٹ کرنا ہے یہ جو بڑا پیلر اور یہ چھوٹا پائپ ہے اس کے درمیان کا جو فاصل ہے نا وہ تقریباً گیارہ انچ کا رکھا گیا ہے سارا تاکہ جانور ایزی سے ایزی ہوکے وہ انکال کے اندر سے کھانا کھا سکیں چارہ کھا سکیں یہ جو گولڈ پائپ ہے اس کے اوپر دو انچ کا پائپ لگایا گیا یہ نیچے جو ہے یہ ڈیڑھ ڈیڑھ کا پائپ ہے اس کو کافی مضبوط بنایا گیا ہے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو دوست میرے چینل پر فرسٹ آم آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ شکریہ